ہلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ایر میک ترپاٹھی چینل اور آج ہم لوگ بات کریں گے واسنگ سیٹ اپ کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کس طریقے سے ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو ایک نئے واسنگ پلان بتانے جا رہا ہوں مسین کے ساتھ جیسے کی آپ سبھی جانتے ہو کہ واسنگ کئی طریقے سے کری جا سکتے ہیں جیسے کی ایک کار واسر رکھ کے واسنگ کر سکتے ہو آپ ایک چھوٹا سیٹ اپ رکھ کر کے واسنگ کر سکتے ہو ایوین آپ سیجر لیپٹ واسنگ ہوسٹ جیسے مسینوں کے ساتھ لیپٹنگ کرا کر کے بھی واسنگ کر سکتے لیکن ابھی کرنٹ مارکٹ کا جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ لیبر کاؤسٹ بہت جاتے ہیں لیبر کی ایولیبلیٹی بہت کم ہے کیونکہ واسنگ میں یہ دیکھا گیا لوگوں کے ساتھ ہم جب انٹریکٹ ہوتے ہیں کہ ان کی پاس لیبر کی ساٹیج ہے جب بھی ورکشاپ میں بات کریں واسنگ سے ریلیٹیڈ کیونکہ لڑکے واسنگ کرنا زیادہ فورس فولی سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ پیسے کم ہوتے ہیں یا پیسے زیادہ بھی ہوتے ہیں پھر بھی وہ اس کو کمفرٹ انجوائی نہیں کرتے ہیں واسنگ میں وہ مسٹری بننا زیادہ پریفر کرتے ہیں اس کیس میں ہمارے پاس ایک ایسی بھی ٹکنلوجی ہے جو آپ کی سیمی آٹومیٹک اور فولی آٹومیٹک بیچ واسنگ سیٹ اپ ہے تو فولی تو آلریڈی چل رہی تھی مارکٹ میں تو اس میں نیا کیا ہے تو نیا ہم لوگ اس میں ڈسکس کریں گے فولی آٹومیٹک جو مسین ہے وہ قریب قریب پڑتی ہے ساڑھے چار لاکھ سے لے کر کے ساڑھے پانچ لاکھ کے بیچ میں انیوین ہوتا ہے مدلہ پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ تک تو راؤنڈ فگر اگر دیکھیں تو پانچ لاکھ کا ایوریج ہمارا کاؤسٹ ہے ایک واسنگ برنانے میں آٹومیسن کے وہاں پہ کیا ہوتا ہے گاڑی آئی اور اس کے بعد واسنگ کرنا سٹارٹ ہو جائے گا تیس نٹ کے پروسس کے بعد وہ واسنگ کر کے گاڑی کو باہر نکالنے کے لیے آ جائے گا اس میں ایک واسنگ کرنے والا انسان ہونا چاہیے جو مسین کو آپریٹ کر لے اور گاڑی کو پھر سے آپ کا لانا لے جانا کور کر لے اور اسی کے ساتھ اب ہم لوگ کے لیے کیا نیا ہے تو یہ نیا ہے کہ اگر ہم لوگ ایج ایکنومکلی ویکر ہیں یا ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں بیجنس کو اچھے اسٹیبل نہیں ہے بیجنس ہماری اور ہمیں لیبر کاؤسٹ بھی کم کرنا کیونکہ ہمیں بیجنس میں پروفٹ چاہیے پروفٹ کہاں سے آئے گا جب ہم اپنے چیزوں کو کٹ کرنا چالو کریں جو ایکسپینسس اسٹرہ ہو رہے ہیں اس کو کم کریں اگر ایک بار مسین میں لگانے سے ہمارا لیبر کاؤسٹ ہمیشہ کیلئے کم ہو جاتا ہے ایوین مان لیجے کہ آپ کی واسنگ کرانے میں دو سے تین بندے لگتے ہیں نارمل آپ کارواسر اور واسنگ ہاؤسٹ یا سیجر لیپ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ بھی انگیج رہیں گے دو لڑکے بھی رہیں گے کوئی اس کا پالس مار رہا ہے کوئی واسنگ کر رہا ہے اندر سے چیز میں کوئی اوپر سے ٹاپ باڈی میں مار رہا ہے تو اس کو ریلائیول بنانے کے لیے سیمی آٹومیٹی ایک سیٹ اپ ہے جہاں پہ جو فوارے ہوتے ہیں وہ اوپر سے ہوتے ہیں رین فال کے مدیم سے اور نیچے میں ایک رولنگ لگی ہوتی ہے جس میں نوزل ہوتا ہے نوزل سے بہت ہائی پریسر ایر نکل ایر وہ آپ کا واٹر نکلتا ہے اور وہ چیچیز کی صفائی بہت ہی ایزلی کر دیتا ہے اس میں سیمپو بھی نکلتا ہے سیمپو کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک انسان کی ضرورت پڑتی ہے مسین کو فولی آپریٹ کرنے کے لیے تو ایک انسان تو ایوین آپ یا آپ کسی ایک بندے کو رکھ کر کے کام کرا سکتے ہو تو وہاں پہ لانگ ٹم میں اگر دیکھیں تو آپ کی کسٹ ایفیکٹیو ہے اور جو پیسے ایک بار آپ لگاؤ گے اس کی بھرتپائی آپ نہیں کرو گے ہمیشہ کیول مینٹیننس کسٹ کے نام پہ تھوڑی بہت چنگیز ہوتے مالو بیلٹ کبھی ڈھیلی ہو گئی ایک دو سال میں تو بیلٹ کو سائی کر لیا اور گریپنگ ہوگی رہا کرا دیا مینٹیننس کرا لیا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا اگر ایک سال کے میں بجٹ کی بات کروں اگر دو لڑکے کم ہوئے تو آپ کا قریب آٹھ سے دس ہزار روپے کم ہوا مارکٹ کی کیس میں یہ اگر ٹیر ون ٹیر ٹو سیٹی کی بات کریں تو وہاں سے پندرہ سے بیس ہزار روپے بچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ رولر ایریا گاؤں والا ایریا ٹاؤن ہے تو وہاں پہ بھی آپ بہت آسانی سے سال کے ایک سے ڈیڑڑا روپے آپ سیپ کر پاؤ گے لیبر کاؤسٹ کو کم کر کے تو اس کے لیے یہ کتنے کی مسین آتی ہے وہ ساری چیزوں کا اگر آپ کو ڈیٹیل جان کاری چاہیے